اسلام علیکم بہت دنوں بعد ویڈیو بنا رہا ہوں ہوپ سوکے آپ کو پسند آئے گی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کچھ چنیدہ ہی کمپنیزیں موبائل نیٹورک پروائیڈ کرتی ہیں تیلینور جیز یو کون تو ایسے میں پاکستان کی میجر کمپنی سیکنڈ لارجس کمپنی جو ہے تیلینور پاکستان وہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان سے وہ جانا چاہتی ہے تو آج ہم انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پاکستان کی سیکنڈ لارجس کمپنی تیلینور پاکستان بہت جل پاکستان چھوڑ کر کسی اور کنٹری میں جا کر اپنا بزنس گرو کرنے والی ہے یہ نوروے کی کمپنی ہے جو کہ تقریباً دوزار چار یا پانچ میں پاکستان میں اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے سرویس دینا شروع کر دی تھی اس کے تقریباً پورے پاکستان میں ڈھائی کروڑ یوزرز ہیں جو کہ دوہزار اکیس کا ڈیٹا ہے اب ریسینٹلی فوجی سرویس آئی تھی اس کے بعد جو ہیں گرو بھی ہوئی ہے تو ہوا کیا ہے بیسکلی پاکستان میں ایسا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے جہاں پر آپ کو فیسیلٹیٹ کیا جا سکے اور ان سب سے ہٹ کر سب سے بڑا ایشو لائٹ کا ہوتا ہے الیکٹریسٹی کا کہیں پر آپ کو سولر پینلز کے ثرو آپ کو لائٹ دینی ہوتی ہے ٹاور کو تو کہیں پر داریکٹ الیکٹریسٹی جو کہ گرڈ سے آ رہی ہوتی ہے اب ایسے ایکسپینسز جو ہیں کور کرنا اس ماہول میں دوہزار تیس کے ماہول میں تو کور کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے کمپنی کے لیے تو ایسی افائیں آنا شروع ہو گئیں کہ پاکستان میں ٹیلین اور پاکستان بہت جل اپنے ایکیومنٹ ڈیوائزز یا پورا انفرا سٹریکچر جو ہوتا ہے پوری کمپنی جو ہے وہ پاکستان سے جانا چاہتی ہے اب بلومبرگ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی وہ بزنس سے ریلیٹیڈ ڈیٹا پروائیڈ کرتی ہے اس نے یہ پاکستان میں جو ٹیلین اور پاکستان ہے وہ بہت جلد اپنی سرویسز کو آف کرنے والا ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ مہاید آتے کرنے والا ہے اپنے پورے ایکیومنٹ کو سیل آؤٹ کر کے یعنی کہ وہ ایک یا دو کمپنی نہیں بہت ساری کمپنیز سے اپنا پرائیویٹ میں ہی بات کر رہا ہے اس کے فوراں بعد ہی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن یعنی کہ پی ٹی سی ایل جو ہے اس نے بھی ایک میسیج چھوڑا کہ ہم بھی کوائش رکھتے ہیں کہ اس کمپنی کو اکوائیڈ کریں پر اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن پی ٹی سی ایل وغیرہ جو ہیں وہ اسے فیلال تو بائی کرنے والا ہے نہیں کچھ فائننشل ایشیوز ہیں کچھ کنٹری کے ایشیوز ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈولر آپ باہر نہیں دے سکتے تو اسے میں اتنا زیادہ پیسہ ایک کمپنی کو لینے میں پاکستان کیوں انویسٹ کرے گا ٹیلی نور پاکستان چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں کمپنی کو سیل آٹ کریں آٹھ سو کروڑ سے لے کر ون پائنٹ ٹو بلین یعنی کہ تقریبا بارہ سو کروڑ کے بیچ میں اب جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں جیسے کہ ایک کمپنی کا نام آ رہا ہے کہ امارات فرم کے نام سے دوبائی میں ہے یا کہیں عرب کنٹری میں ہیں اس کی فرمز یا پھر برانچز جو ہیں پاکستان میں پہلے ہی اسٹیبلیشٹ ہیں ٹیلی کمپنیکیشن فیلڈ میں تو ایسے میں وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم اس کو پرچیز کریں اور اس کی سرویسز کو ہم کنٹینیو رکھیں کیونکہ آدھے سے زیادہ انفرائیسٹریکچر پہلے سے اسٹیبلیشٹ ہے تو اس سے کنٹینیو کرنا آسانی ہو جاتی ہے اب ایسی کنٹیشن میں جہاں پر آپ ایکیوبمنٹ باہر سے نہیں لے سکتے یا پھر اپنے ڈیوائزز کو اپکریڈ نہیں کر سکتے تو ایسے میں کمپنیز کریں بھی تو کیا اب کوئی بھی کمپنی جو فورن کنٹریز سے پاکستان پر ڈاریکٹ آتی ہے اور وہاں پر اپنا بزنیس شروع کرتی ہے تو وہاں پر ان کو پروفیٹ ہونا لازم ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی کنٹری کسی بھی دوسری کنٹری میں اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے تو وہاں پر انویسٹ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ پروفیٹ مجھے ہونا چاہیے ادھر وائز وہ اپنے سرویسز جو ہیں کلوز کر دیتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان میں کون سی کمپنی جو ہے اگر وہ ٹیلین اور پاکستان سیل آؤٹ کرتی ہے تو بولیتی ہے کیا وہ اماراتی فرم ہوگا یا پھر پاکستان میں ہی کوئی کمپنی جیسے کہ پی ٹی سی ایل ہے وہ اسے ایکوائر کر لے گا یا پھر اسے لے لے گا اب میرا پائنٹ آف یو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یہ کمپنی سیل آؤٹ ہوتی ہے تو ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آٹھ سو کروڑ سے لے کر ون پائنٹ ٹو بلین تک ہم کمپنی کو سیل آؤٹ کریں گے یہ اوفیشل نہیں کہہ سکتے ان اوفیشل جو ہے ڈیل کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے وہ بھی ڈولرز میں پاکستانی روپی میں نہیں آٹھ سو سے ون پائنٹ ٹو بلین وہ بھی ڈولرز کی صورت میں تو اتنے پیسے اگر پی ٹی سیر دیتی ہے تو ایسی صورتحال میں اتنے پیسے دینا صحیح ہوگا کیونکہ پاکستان پہلے ہی ڈیفورٹ کے آخری کونے تک کھڑا ہے کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آٹھ سو کروڑ سے لے کر بان پینٹ ٹو بلین ڈولرز تک کسی کمپنی کو دے اور وہ اسے کمپنی کو خود خرید لے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اتنے سارے گاربیج کے بیش میں کون سی کپنی اپنا ہاتھ ماتی ہے ٹیلین اور پاکستان میں یا پھر ٹیلین اور پاکستان ایسے ہی کنٹینیو رہے گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لائٹ ہو یا نہ ہو سروس ہو ویسے ہی آئے گی ایک ہی بندہ تو تو تین تین سی میلے لیے فرطہ ایسے فیکٹ ہی نائسی پر تو ایسے کام کرنے سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑے سے رولز جو ہیں اس ٹرک بنائیں اور اپنی سروس کو اچھا رکھیں